مین راشی اور ورش دوہزار چوبیس مین راشی اور سامانی فل اس ورش پریوار کا سنہ پریم آپ کے ساتھ بشیر سہیو پون بنا رہے گا سبھی آپ کے ساتھ انکولتا کا ویوار کریں گے جس سے آپ کے آپسی سمندوں میں سدھار آئے گا پریم میں بڑھوتری ہوگی بیاپار میں وردی شکشہ کے کشتر میں انتی اور دامپتی جیون میں مدھرتہ بھی بڑھے گی کہیں بھار جانے کا یوگ بھی بنتا ہے ہو سکتا ہے کہ ویدیش یاترہ کا یوگ بھی بنے آپ کسی کی بھی کئی گئی باتوں پر وشواس نہ کر کے سویم اس بات پر نینڈلیں ویچار کریں وشواس کریں تو زیادہ اچھا رہے گا انیتہ یہ آپس میں مدھت کا کارن بھی بن سکتی ہیں مین راشی اور پریوارک استطی مین راشی والے جاتکوں کے لیے یہ ورش چنوٹی لے کر آنے والا ہو سکتا ہے آپ اپنی پریوارک سمسٹیوں کو دور کرنے میں پریاثرت رہیے گا لوگوں کا آپ کے ساتھ پریم بھاؤ بنا رہے گا بس آپ کا سبحاؤ سیوا کا ہونا چاہیے عتی شیگری اس کے اتن پرینام آپ کے سموک ہوں گے جس سے کی آپ کو لاب ہوگا آپ کے لیے وہ ہتکاری ہوں گے لابکاری ہوں گے مین راشی اور سواستے مین راشی والے جاتکوں کے لیے سواست کی درشتی سے یہ ورش جیون میں اتار چڑھاؤ لے کر بنے رہنے کی سمبھاؤ نہ ہے آپ کو سویم اپنے نیجی اور پاریوارک ویکٹیوں کی سمسٹیوں پر دھیان دینے کیا اوشکتہ ہے انیتہ بھوشے میں آپ کو سواست میں کچھ کمی کا آبھاس کرنا پڑ سکتا ہے اوشکتہ پڑھنے پر چکستکی ساہتہ لیں تو سروتم ہوگا آپ کو سویم اپنی دنچریہ میں پریورتن کر کے ساتھک بھوشن لینے سے اس کو روکنے میں آپ سفل بھی ہو جائیں گے اتتم سواست کے لیے نیتے پرتی دھیان یو پراتے برمن چنتن کا بھیاس کرتے رہیں جو اچھے سواست کے لیے لابکاری صد ہوگا مین راشی اور پریم بھاؤ اس ورش آپ دونوں کے بیچ ورش میں کسی بات کو لے کر کچھ مدبید ہونے کی سمبھاؤ نہ ہے اتیاب دھیریے کو بنائے رکھتے ہوئے اتتم آچرن کرتے ہوئے اپنے حردے کو پرسنو رکھنے کا پریاس کرتے رہیں استھرتہ بنائے رہیں کوئی ویواد کی استھتی نہ بنیں ایسی پربو سے کام نہ کریں پراتھ نہ کریں اور پریاس کریں ایک دوسرے کے سواست کا بھی کھیال لکھیں تو اور اتتم ہوگا مین راشی اور کاریکشتر ورش کے پرارم بھ میں سبھی پریستھتیوں کے آپ کے انکول بنے رہنے کی سمبھاؤ نہ ہے آپ کو اپنے ادیشیوں میں سفلتہ کی پرابتی ہوگی نشیت روپ سے اس ورش آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے دورا کی گئی آپ کی محنت بیکار نہیں گئی کسی بھی پرکار کی یدی کوئی مانسک تناؤں کی استھتی بنتی ہے یا بن رہی ہے تو اسے اپنے بڑوں سے اتوہ اپنے ادھکاریاں سہے ہوئے سے اس کے مادیوں سے اپنے جیون ساتھی سے مل بیٹھ کر سلجھانے کا پریاس کرنا چاہیے اس سے آپ کے لئے اور اچھے اونتی کے اثر اور آپ کو پرابت ہونے کی سمبھاؤنائیں بنتی ہیں مین راشی آرثک استھتی کا فل اس ورش آرثک جشتی سے اتار چڑھاؤ کی استھتی بنی ہوئی ہے اس کی سمبھاؤنائیں لگ رہی ہیں آرثک روپ سے صدھار کے لئے آپ کو نرنتر ساتھک پریاس کرنے ہوں گے مین راشی اور جوتشی اپائے اس ورش میں آپ کسی بھی شنی مندر میں کالی وستو کا دان کریں جس میں سابوت اڑد کی دال سرسوں کا تیل کالے تیل ہوں تو سروتم رہے گا گرووار کے دن مہیلائیں بال نہ دھویں پرش بال نہ کٹائیں اور اس دن تیل بھی نہ لگائیں تو اتم ہوگا کسی پیپل کے پیڑ کے نیچے یا دیوی تلسی کے پودے کے پاس دیپک جلائیں شنیوار کو شنی مندر میں تیل چڑھائیں تو اس کے سروتم پریڈام آپ کے سمبھک ہوں گے بہوششے میں آپ کے سب پریوار میں کشل بنگل رہیں اشور کی کرپا آپ کو پرابت ہوتی رہیں اسی کامنے کے ساتھ میں آپ سے بیدہ لیتا ہوں دھنیواد نمشکار جائے شریفی آرام